اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹیس یو اچوائیس کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سوم آمین ویورز آج ہم بنائیں گے تری لیئر ٹکن بریانی وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل میں تمام ٹپس کو فالو کیجئے گا آئیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک پین میں فائیو ٹیبل سپور آئل لے لیں گے گولڈرن براؤن کر لیں گے جب پیاز ہمارا گولڈرن براؤن ہو جائے تو تب ہم اس میں سے کچھ پیاز نکال لیں گے جو کہ ہم بریانی کے اوپر گارنشنگ کریں گے کسی بھی کیچن ٹاول لیا ٹیشو پیپر پر آپ پیاز نکال لیں تاکہ آئل ابزرب ہو جائے اور پیاز کرسپی ہو جائے اب ہم اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے جو کہ وائن ٹی سپون بھر کر لیا تھا تقریباً ایک منٹ میں ایسن ادرک کا پیسٹ بھی بھون چکے ہیں اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز میں میرے پاس نمک حلدی خوشک دنیا ہے اور رڈ چلی ہے وائن ٹی سپون باقی تمام چیزیں ہاف ٹی سپون ہے اس کے ساتھ اس میں جائیں گے ٹیمارٹر جو کہ تین بڑے سائز کے میں نے لیئے تھے اور ان کو لبائی میں کاٹ لیا ہے ویورز ٹیمارٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس مسالے کی اچھے سے بھونائی کریں گے بہت اچھے طریقے سے مسالے کو بھوننا ہے بریانی کے مسالے کی ہی ساری بات ہوتی ہے آپ نے مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک ہمارا مسالہ اچھے سے بھونے گا نہیں ہماری بریانی میں وہ زبردہ سا ٹیسٹ نہیں آئے گا تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ مسالے کو بھونتے ہوئے ضرورت پڑھنے پر میں اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے بھون رہی ہوں مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹکن یہاں پر ہاف کیجی ٹکن لیا ہے میں نے اور اسے اچھے سے واش کر لیا ہے آپ ہم اسے مسالے میں ڈالیں گے اور ٹکن کو بھی اچھے سے بھون لیں گے ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل تیسٹ و اچوائز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سے سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں پرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی زبدست خوشبو آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبدست ہمارا مسالہ بنائے اور اس میں ٹکن بھی اچھے سے فرائے ہو رہا ہے ویورز ٹکن کو فرائے کرتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ایڈ کر دیں گے بلیک ویپر ہے آٹھ سے دس عدد تیز پاتھ ہے تین سے چار عدد لونگ ہے ایک سے دو انچ کا ٹکڑا درچینی کا ہے اور اس میں ایک مین انگریئنس ایک ٹپ ہے آپ اس کو ضرور اعجمائیے گا ون فورت تیسپون میں نے اس میں اجوائن ڈالی ہے اجوائن کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبدست آتا ہے یہاں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بریانی مسالہ اور اس کے ساتھ ہی ون ٹیسپون میرے پاس دہی ہے وہ ایڈ کر دوں گے ویورز بریانی میں ون فورت تیسپون اجوائن کی ڈالی ہے اس سے بہت ہی زبدست ٹیسٹ آتا ہے اس کا آپ اس کو ضرور ٹال کر ٹرائے کیجئے گا تو ویورز بہت ہی زبدست دعا ہونڈاتی ہماری بریانی تیار ہو رہی ہے تو اسی خوشی میں کرنلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے بہت ہی زبدست سمسالہ ہمارا بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ ہم اسے کور کر کے سائٹ پر بعد میں یوز کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں تقریباً ڈیرٹ پاو میں نے چاول لیے تھے اور اس کا دو گناہ پانی ڈال کر اس میں نے مک ایٹ کیا تھا سر کا ایٹ کیا تھا اور چاولوں کو وائل کر لیا ہے چاولوں میں ہم ایک کرنی باقی رہنے دیں گے جو کہ بریانی کے دم میں کور ہو جائے گے آپ دیکھ چکتے ہیں کہ چاول ایسے ہی وائل ہونے چاہیے جی تو ویورز میں نے دیکھیں اس میں سے چکن نکال لیا ہے اور اسی برطر میں میں اس کو دم دوں گی نیچے ہم آئل سے گریسنگ کر لیں گے وہی آئل میں نے سالن سے نکال کر گریس کر لیا ہے اب ہم اس پر چکن ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی کچھ مسالے ہم اس میں ایٹ کریں گے دھنیا ایٹ کریں گے زیرہ ایٹ کریں گے خوشک دھنیا ایٹ کریں گے ہری مرشن ایٹ کریں گے ایسے لیئر لگاتے جائیں گے اس کے بعد ہم سیکنڈ لیئر لگائیں گے پھر سیم اسی طرح ہم اس پر چکن ڈال کریں گے باقی کے تمام مسالے ایٹ کریں گے ہرہ دھنیا خوشک دھنیا زیرہ اور لیمن کے سلائسیں کچھ وہ ایٹ کریں گے اب ہم اس کے اوپر ایک اور لیئر لگائیں گے یعنی کہ تھری لیئر چکن بریانی ہم بنا رہے ہیں تین لیئر اس پر لگائیں گے سیم اسی پروسس سے ویورز بریانی کو لیئر لگاتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا دہان رہے جس میں بریانی کو ہم نے دم پر رکھنا ہوتا ہے اس برتن کو آئل سے گریز کر لیں فرائیڈ پیاز بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور بریانی فوڈ کلر ہے میرے پاس ایک چھٹکی لے کر میں نے اسے دودھ میں حل کر لیا تھا اب میں ایسے مختلف جگہ پر اس کو ڈال دوں گی اور بریانی کو ہم دم پر لگا دیں گے بریانی کو دم لگاتے ہوئے اس بات کا خاص دیا رہے کہ پہلے دو سے تین منٹ ہم نے بریانی کو میڈیم ٹو ہائی فرائم پر رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے چار سے پانچ منٹ میڈیم ٹو لو فرائم پر بریانی کو دم لگانا ہے تو ایورز ساتھی پا کے دیکھتے ہیں کہ بریانی کو دم لگ چکا ہے یا نہیں تو اب ہم اسے کھولتے ہیں ماشاءاللہ دھوان اڑاتی بریانی بہت زبدس خوشبو کے ساتھ تیار ہے ویورز آپ اس زبدسی تری لیئر چکن بریانی کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے آپ ہم بریانی کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں جی ویورز منٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیسے لگی آپ کو تری لیئر چکن بریانی ماشاءاللہ زبدس خوشبو آ رہی ہے بریانی کی اور ٹیسٹ بھی انشاءاللہ زبدست ہوگا آپ اس تکن بریانی کو ضرور ٹرائے کیجئے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کریں کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کریں اگر آپ کو کوئی نیو ریسپی چاہیے تب بھی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ